اسلام علیکم کافی دن تک میں غیر حاضر رہی ہوں جس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ میں ذرا ٹھیک نہیں تھی میرے طبیعت نہیں ٹھیک تھی دوسرا یہ کہ میں گھر شفٹ کر رہی تھی اس کی وجہ سے بھی بڑی مصروفیت رہی ظاہر سے بات مکان ڈھومنا خریدنا تو اس پہ کافی ٹائم لگتا آپ کو پتہ اتنا ٹائم ہی نہ مل سکا کہ آپ کے لیے ویڈیو بناوں آج بھی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بنا رہی ہوں کہ چلیں کچھ تو میری حاضری ہو جائے آپ لوگوں کے سامنے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم ہماری ایج کی عورتیں جو ہیں وہ گھر میں اس طرح کام کرتی ہیں شفٹنگ کرنی ہیں یا کوئی بھی گھر میں بڑا کام ہوتا ہے تو بہت زیادہ تھک جاتی ہیں اور بہت زیادہ تکلیف گھٹنوں میں پتھوں میں شروع ہو جاتی ہے تو میرا بھی یہی حال تھا لیکن میں نے اس کا ایک بالکل آسان سا حل کیا جس سے مجھے اتنا آرام ملا ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتی تو آپ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اس تکلیف سے اس طرح کام کر کے تھوڑا ریلیکس ملے تو آپ بھی میری طرح یہ چھوٹا سا کام کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سکون ملے گا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچے اور وہ عورتیں اس کام سے فائدہ اٹھا سکیں تو میں آپ کو اپنے گھر کا بھی تھوڑا بہت نقشہ دکھا رہی ہوں جو کہ ہم نے چینج کیا ہے اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اگر درد ہے تو اس طرح اپنے بیٹ پر لیت جائیں اور اپنی ٹانگوں کو بالکل سیدھا کر لیں اور اپنے پاؤں باہر کی طرف جتنا زور سے آپ موڑ سکتے ہیں اس کو موڑیں بار بار تقریباً تین سے چار بار کوشش کریں کہ آپ کے گھٹنوں کے نیچے کا جو کھچاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے دوران تو جتنا آپ کے گھٹنوں میں کھچاؤ ہوگا بعد میں آپ کو اتنا ہی آرام ملے گا تو آپ تقریباً تین سے چار بار اس طرح باہر کی طرف اپنے پاؤں کو زور سے موڑیں اس طریقے سے کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ کھچاؤ میں آ جائیں اور آپ کے پٹھوں کو آرام ملے تقریباً تین دفعہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے ایسے ہوگا کہ آپ کے گھٹنوں میں بہت زیادہ آرام آ جائے گا آپ کے جو پٹھے ہیں وہ بھی بہت زیادہ نرم پڑ جائیں گے جس طرح کھڑاؤ ہو جاتا ہے کھچاؤ آ جاتا ہے پٹھوں میں تو اس لیے یہ کام ایسے ہے اس کے بعد آپ تھوڑی دیر اپنے پاؤں کو اس طریقے سے ہلا کے تھوڑا ریلیکس کر لیں تقریباً دو سے تین منٹ اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے یہی عمل دہرانا ہے تو اس میں آپ نے اپنے پاؤں کو جو ہے وہ باہر کے بجائے اندر کی طرف اس طریقے سے موڑنا ہے اس سے آپ کے پٹھوں کو پھر جو آپ کی اوپر کی جو نسے ہوں گی ان کو بہت زیادہ سکون ملے گا گھٹنوں کے ساتھ ساتھ جو ہماری نسے ہوتی ہیں جب بھی آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ یہ کام اپنے گھر میں کر لیں دوائیں کھانے سے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کرنے سے آپ یقین کریں کہ آپ کو بہت زیادہ آرام محسوس ہوگا مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اپنے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے اکثر بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فوری آرام جو ہے اس طریقے سے آپ کو حاصل ہوگا میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں ایکسرسائز کی لیکن یہ تجربہ میں نے اپنے اوپر کیا ہے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے آرام ملے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں